مانیسی سودیا کی ایڈی کریمان بڑھا دی گئی اب اس ماملے میں ان کے پی اے دیویندر شرمہ کو بھی کیندر جاچ ایجنسی نے ایڈی کا سمن بھیجا ہے امیت شاہ نے زور دے کر کے کہا ہے کہ سی بی آئی اور ایڈی جیسی ایجنسیوں کو انسپکش کام کر رہی اور کیول دو کو چھوڑا دھی درجانچ کیے جارے ماملے میں پرویتی یو پی اے سرکار میں درج کیے گئے تھے راہل گاندی اور کانگریس ادیاکش ملی کارڈن کھڑیے کی بیچ باتچیت کا ایک ویڈیو سامنے آیا ہے ویڈیو میں راہل گاندی نے کھڑیے کو صدن میں گھر چھوڑنے کی پیش کی کیونکہ ان کی کار پیچھے کھڑی تھی اور راہل گاندی کاروں نے لے کر کے جانے ہی والے تھے سپریوں نے ٹویٹ پیس ویڈیو کو شیئر کرتے کیا چندر شیخر بونکولے ان دنوں چھرچے میں بنے ہوئے مہرازشوہ میں اگلے سال ویدھان سوا چناب ہونے اس سے پہلے راج نیتک پاتیوں نے تیاریاں شروع کر دی ہے بی جے پی بھی اس بری راج نیتی کے ساتھ چناب میں میدان میں اترنے کے لیے تیار ہے مہرازشوہ سے دل دہلا دینے والی خبر سامنے آئی ہے یہاں لانگ مارچ میں شامل پچپنس سال کے کسان کی علاج کے دوران موت ہو گئی سیوہ کے دوران موت پہ پریوار کو پنشن دینے کی یوجنہ کی مہرازشوہ سرکار کی گھوشنہ کے باوجود سرکاری کرمشاریوں نے پرانی پنشن یوجنہ کرنے کی مانگ کو لے کر کے اپنی ہٹال کو لگتار چوتھے دن جاری رکھی راجستان میں اس سال ویدھان سوا چناب ہونے اس سے پہلے سی ایم اشوگ گہلوت نے بڑا سیاسی دعویٰ چل دیا گہلوت نے بڑا اعلان کیا سی ایم سدن میں راج میں انیس نئے جلے اور تین نئے سبھاگ کی گھوشنہ کر دی وہیں گہلوت نے اعلان کے بعد راجستان میں اب تیتس جلے سے بڑھ کر پچاس ہو جائیں گے جبکہ اس سنبھاگ کی سنکھا ساتھ سے بڑھ کر دس ہو جائے گی نئے جلے بنانے کی مانگ لمبے سمیہ سے چلتی آ رہی تھی جس کے سی ایم نے مہر لگا دی انجنالہ گھٹنا کے بعد جہاں پنجاب سرکار ویپکش کے سوالوں کو گھرنے میں آ گئی تھی وہی پھر ایک بار بھگوتمان سرکار کے لیے مشکلے کھڑی ہو گئی یہ لائنس بسنوئی کے انٹرویو کے بعد پنجاب سرکار پر ویپکش جم کے حملہ کر رہے ہیں آر ایس اس پرمک مہن بھاگوت نے دلی کے لال کیلے پڑیسر میں چاروں وینڈو میں سے ایک سمبید اردو انواد لانچ کیا ہے یہاں کسی ویڈ کا اب تک کا پہلا اردو انواد ہے ممتب انرجی اور اخلیشی آدب نے کانگریس میں شامل بینا آپسی سہمتی سے نیا مرچہ بنا لیا ہے دونوں شرسنیتاؤں نے کلکتہ میں ملاقات ہوئی ہے ممتب انرجی اگلے ہفتہ اوڈیشا کے مکمنتری اور بیجو جنتا دل کے پرمک نوین پتائیق سے بھی ملاقات کرنے والی ہے کرنا اچک ویدھان سوا چناف ہونے ہیں مارچ کے انتیم ہفتے میں نلواشا نایوک شناف کی تاریخ گھوشنا کر سکتا ہے اس سے پہلے وہاں پاتھیوں نے اپنی طاقت جھوک رکھی یہ جیپی نڈا چھلکوڑے پہنچے یہاں انہوں نے راہل گاندھی پہ جم کر نشانہ سادھا وہی نڈا نے ٹوئٹ کر کے کہا ہے راہل گاندھی نے لندن میں دیش پرجا تنتر کو بدنام کیا ہے وہاں جا کر کہتے ہیں کہ بھارت میں پرجا تنتر ختم ہو گیا سوال پوچھتے میں انہوں نے کہا ہے کانگریس چناف نہیں جت سکی تو پرجا تنتر ختم ہو گیا ہے ناچ نہ جانے انگنوان ٹیڑھا ایسے ہی راہل گاندھی کا ہے یہ امریکی یوروپ کو کہتے ہیں کہ بھارت میں دخل دو پرجا تنتر بچاؤ وائی ایسار تلنگانا پاتی کی شرمیلہ نے شکروار کو مخمتری کے چندر شیکھر راو پر نشانہ سادھا انہوں نے آروق لگایا تلنگانا کی مخمتری کے چندر شیکھر راو پیپر لکھ ماملے میں ویڑوت پردشن میں انہیں جانے سے روک رہے ہیں اور رہائشی علاقوں میں دھارہ 144 لگا رہے ہیں انٹرنیشنل کریمینل کوت نے یورین میں یود اپرادوں کے لیے روسی راستپتی پتین کے لیے گرفتاری وارنٹ جاری کیا وہی کوت کا کہنا ہے کہ روسی راستپتی یورین کے قبضے والے شہتروں سے روسی سنگ میں لوگوں کے اوید ٹرانسفر کے یود اپراد کے لیے اکٹھے تروپ سے ذمہ دار ہے سٹی بی اے نے سپرین کوت میں ایک یادشکہ دائر پر وقیلوں کے چیمبر بنانے کے لیے کندری شہری وکاس منترالی کو ایک دشملو تیتیس اکر زمین دیے جانے کے نردیش دینے کی مانگ کی جمہو کشمیر کے پلواما میں آتنکیوں اور سرکشا بلوں کے بیچ مطبیر ہو رہی ہے جھارکن کے چائباسا میں رہنے والی ایک محلہ کو اسثانی عدالت نے اپنے پتی کی نوکری انکمپا کے آدھار پر حاصل کرنے کے لیے اس کی ہتھیا کرنے کے دوشی قرار دیے تتہا اسے عجیبن کارواز کی سزا سنائی حرک بنگلہ دیش میتری پائیپ لائنگ کی ام موزی اور شیخ حسینہ کریں گی آج اُدھ گھاتن سالانہ دس لاکھ میتریٹن ہائی سپیڈ ڈیزیٹل کی ہوگی سپلائی دونوں دیشوں کے بیچ پہلی سیما پہ تیل پائیپ لائنگ کا اُدھ گھاتن کرنے کی کارکرم شام پانچ بجے تیہ کیا گیا ہے پردھان منتری نریندر موڈی اگامی جناو 24 مارچ اپنے صدی یہ چھتر بارہ نسی میں آئیں گے جس کے لیے زوروں شوروں سے تیاریاں شروع کر دیئے بارہ نسی میں جب بھی پی ایم موڈی آتے ہیں یہاں جنتہ کے دل کو کھول کر ان کا سواگت کر دی ہے یو پی میں بجلی کرمیوں کی ہرتال کو لے کر کی سپا پر وقت ایمیل سی سنیل سنیل سجنہ نے کہا ہے بھاٹ پا جو کہتی ہے پردیش مرام راہی میں اس طور پر سامنے آ رہا ہے سرکار کے لوگ ہی سرکار کے خلاف اس سرکار کرم چاریے اگر سرکار کے خلاف ہے تو ان کی مانگ پرانی پنشن بحال کر دیا جائے سپا لگتار اس بات کو کہہ رہی ہے کہ پرانی پنشن بحال ہونی چاہیے کیونکہ ان کا حق ادھکار ہے انہیں بڑھاپا کا سہارہ ہے جی ٹوینٹی کی مزبانی اس بار ہندوستان کر رہا ہے آنے والے ستمبر میں ایک بار پھر سے جی ٹوینٹی سمیٹ کو لے کر کے دلی میں افکیلے یوجنا کیے جانے پر دس ہزار سے ادھک لیدیشی مہمان دلی سعید انے راجے پہنچیں گے اسے لے کر کے ہونے والے انہیک کاری کڑموں کی تیاری اس سمیں یودہ ستر پہ چل رہی ہے دلی کے نتوکولنی چوک سے ایک حیران کرنے والا معاملہ سامنے آیا ہے درسل سولہ مارچ کو یہاں سے گزر رہے لوگ اچانک پکا گئے جب خون سے لطپت ایک یوک کے ہاتھوں میں چاکو اور پسٹل لیے بھاگے جا رہے تھے وہی دلی پولیس کے کنچول روم میں شام قریب سات بجے خبر ملی اور موقع پہ یوک کو ایم ایس پارک تھانے پولیس والوں نے کابو کرنے کی کوشش کی تو اس نے ایک پولیس ترمی کو گھائل کر دیا سپریم کورٹ نے کہا ہے وہ دوہزار دو کے گودرہ ٹرین آگ جنی ماملے میں اجیون کارواز کی سزا کارٹ رہے دوشیوں کی زمانت یاچکاؤں اور گجرات سکار کی اپیل اور چوبیس مارچ کو سنوائی کرے گا دلی اتر پردیش نے لیکن مہناسٹروں اور تاملناڑوں تک کئی جگہوں پہ تیز ہوا سے ساتھ بارش اور اولا برز کی سمبھاونا ہے دلی میں تو بندہ باندھی کی ساتھ ہی دن کی شروعات ہوئی ہے